یہ ساتھ ہی پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب روزگار کے لیے یا کام کاروبار میں ترقی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے اللہ تعالی ہم سب کو حلال روزی ویسر فرمائے وظیفہ وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود بیان کیا ہو ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باوزو رہا کرو تمہارا رزق بڑھ جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی جیسے آج کل کے دور میں ہمارے ہاں ہوتا ہے ایک ہزار مرتبہ یہ پڑھ لو دس ہزار مرتبہ یہ پڑھ لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تصویحات نہیں بتاتے تھے اتنا پیارا اور آسان عمل بتاتے تھے ہر وقت باوزو رہو رزق بڑھ جائے گا اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو ملتی ہیں اپنے گھر کے اندر جب آؤ تو آواز سے سلام کر کے داخل ہو گھر کے اندر کوئی ہو یا نہ ہو بلند آواز سے سلام کر کے داخل ہو اس کے علاوہ یا رزاق پڑھو یا رزاق اے رزق دینے والے اللہ تعالیٰ کے منیانوے صفاتی ناموں میں صحیح بہت پیارا نام ہیں آپ ہر نماز کے بعد اس کی ایک دو تذبیح پڑھ لیں انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا اور ایک چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ تحجد کا جو وقت ہوتا ہے یہ لادلی عبادت ہے تحجد کے وقت میں بقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو دوں ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں یہ پوری رات اعلان ہوتا ہے اور روزانہ ہوتا ہے عام طور سے پروردگار کی طرف سے یہ خاص اعلان ہوتا ہے اور اسی وقت میں ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو دن میں بندے کو چاہئے کہ کوشش کریں اور رات میں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ سے خوب جڑڑا کر کے مانگے انشاءاللہ پروردگار ضرور بھی ضرور عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال روزی دیں حرام سے بچنے کی توفیر عطا فرمائیں